بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہوں میدے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں بہت ہی مزیدار سی سالن کی ریسی پی یہ سالن سردیوں میں اتنا مزیدار لگتا ہے کھانے میں کہ جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو آپ کے تو گھر والے ہو جائیں گے خوش کیونکہ بنتا بہت مزیدار ہے میری فیملی میں بھی ہم لوگ سب شوق سے کھاتے ہیں اور سردیوں کی جانے تقریباً یہ سالن اور بہت ہی مزیدار سی بہت ایزی سی ریسی پی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے میری ویڈیو پوری واش کرنے کوئی بھی چیز سکیپ نہیں کرنے تاکہ آپ بھی جب بھی بنا ایسا ہی مزیدار سا سالن بنے تو پی چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل ہز بے ضرورت ہم آئل شامل کریں گے آئل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے بارک بارک سلائس کر رہا تھا میں وہ ڈال دوں گی آئل ہمارا بہت اچھا سا گرم ہوگی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز جو ہم نے ایک قدر پیاز لیتی بڑے سائز کی جس کو بارک بارک میں نے سلائس کر رہا تھا اچھا وہ ڈال دی پیاز کو ہم نے زیادہ جو ہے براون نہیں کرنی بس ہلکا سا گولڈن سا کلر آجائے ہم نے اس کو اتنی فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کریں گے کیونکہ بہت سالن کے جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو بس ہلکا سا ہم نے اس کو گولڈن سا کلر آجائے گا ہم نے اس کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے اور جیسے کہ سردیاں ہیں سردیوں میں مطر کا ابھی سیزن ہے تو مطر اور آلو کے ساتھ ہم انڈی اس میں اٹ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار سا سالن بنتا ہے بہت ہی زبدت سی ریسیپی ہے آج سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں کھائی ہوگی اور اگر نہیں کھائی تو میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سالن کی ریسیپی پسند آئے گی پیاس بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آج چکا ہے پیاس کا دو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر کٹ کر رہے تھے میں نے وہ شامل کر دیا یہ tiameٹو بھی ڈال کر میں نے اچھا سا پکا نا ہے تم ہر جو اسے مکسیں کی جانب میں پیسٹ بنا کے بھی اس میں شامل کر دیتے ک しامل کر دیتے لیکن میں نے تم تیماٹر بھی اس کے کے deeper در آرکھ لحسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے ، اوڈرک لحسن کا پیسٹ دو دو ٹیزٹ کو ادرک لحسن کا پیسٹ چFrom Perth اس میں جھوے پیکسٹ اور پہلے کچھتے مکسچوں نہیں پڑھیں گا سکتے گا تو اس کو تھوڑے دیر ہم نے ادھر گلہستان کے ساتھ ٹرامٹرو کو اور پیاس کو اچھا سا بھونا ہے اب اس کو بھوناے کے بعد اس میں شامل کریں گے پیسیو لال میچ 1 ٹی سپن میچ اپنے ٹیز کے حساب سے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو 1 ٹی سپن میں نے اس میں شامل کر دیا پیسیو لال میچ 5 ٹی سپن میں اس میں شامل کر دیتوں ہلتی پوڈر یہ بھی چلا گیا 1 ٹی سپن میں اس میں شامل کر دوں گی پیسا دھنیا تو یہ بھی شامل کر دیتے ہیں ون ٹی سپن پیسا دھنیا یہ بھی چلا گیا مسالے کو ہم نے بہت اچھا سا بھوننا ہے اچھا اس میں ابھی ہم نے نمک شامل نہیں کرا پہلے ہم نے مسالے کو بہت اچھا سا بھونیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اچھا سا بھون لیجئے ہم نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے تاکہ جو ٹماتر ہے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور جو پیاز ہے وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے اور میری ویڈیو پہلی بار ووچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا لازمی پریس کر رہے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم پانی شامل کرتے جا رہے ہیں بہت اچھا سا مسالہ بھونتے جا رہے ہیں میں ان چیز اس کی گریوی ہے گریوی آپ نے میں تھوڑی سی محنت کر لینے اگر گریوی اچھی تیار ہو جائے گی آپ کے تو سالن تو آٹومیٹرل کی خودی اچھا سا بن جائے گا اب اس میں شامل کر دی میں نے ہری مرچے ہری مرچے نے پتلی والی لینے تو وہ دو دو پیسز کر کے اس میں تین سے چار ہری مرچے بنے لینے وہ اس میں شامل کر دی بس ہری مرچے کو بھی ڈال کے اپنے مسالے کے ساتھ بہت اچھا سا بھون لیں تو دیکھیں ہماری ٹوماٹر وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے جو پیاز جو ہماری جو ہے وہ بھی پیاز اور ٹوماٹر وہ بہت اچھے سا جو سوفٹ ہو گئے مسالے میں بہت اچھے سے ہو جائیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا دیکھیں پانی شامل کرتے جا رہے ہیں بہت اچھا سا مسالے اس کو بھونتے جا رہے ہیں بس سارا ٹائم اس کو مسالہ بھوننے میں لگتا ہے باقی دیکھیں کوئی مشکل ریسیپی نہیں ہے بہت ایسی سی ریسیپی ہے تو اس طرح ہم نے چمٹ چلاتے ہو جا رہے ہیں مسالہ بہت اچھا سا اس مسالے میں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے مسالہ ہمارے تقیبا اب اس میں ہم آلو شامل کر دیتے ہیں جو تھوڑے بہت ٹماٹر نظر آ رہے ہیں وہ جب تک آلو گلیں گے تو وہ بھی اچھے سے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے شامل کر دیا آلو جو ہم نے چار عدد آلو لیتے ہیں جس کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا تو وہ میں نے اس میں شامل کر دیا وہ ڈال کے جو ہے آلو ڈال کے اچھا سا ملا لیا اب اس میں شامل کر دیتے ہیں مطر مطر میں نے ایک پیالی بھر کے مطر لیتی تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اور جیسے کہ بھی مطر کا سیزہ نے تو مطر کی جو ریسیپی ہے آلو مطر کی بہت ہی مزید آلو مطر تو آپ نے آپ لوگوں نے کھائے ہی ہوگا لیکن یہ والی ریسیپی اگر نہیں کھائی تو میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزید کا سالن بنتا ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے گرم گرم روٹی کے ساتھ یا سادے چاملوں کے ساتھ بہت مزید کا لگتا ہے تو مطر اور آلو ہم نے دونوں ڈال کے تھوڑے دیر ہم نے اس کو مسالے میں اچھا سا ہم بھون لیتے چمت چلاتے ہوئے اب اس میں شامل کریں گے نمک ابھی تک ہم نے شامل نہیں کر رہا تھا تو ون ٹیس پون ہم نے اس میں شامل کر دیا نمک نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک بھی ڈال کے ہم نے اچھا سا ملا لیا اس کو آلو و مطر کو ہم نے ڈال کے مسالے میں تھوڑے دیر اچھی سے ہم نے اس کی بھونائی کریے تو دیکھیں ٹماتر آپ جو نظر آ رہے تھے وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے اور آلو و مطر بھی ڈال کے ہم نے اچھے سے بھون لیا اب اس میں شامل کر دوں گے پانی اچھا پانی میں اس میں ایک گلاس شامل کروں گے آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے آپ اسی ساپ سے کمیہ زیادہ پانی کی کونٹیٹی آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو بس میں نے ایک گلاس اس میں پانی شامل کر رہا ہے اسی پہیں جو ہے مطر اور آلو بہت اچھے سے گل جائیں گے زیادہ میں شورویہ اللہ نہیں بنا رہی بس ہلکی سی میں گریوی رکھوں گی تو بس یہ ڈال کے اب ہم نے اچھا سا اس کو ملا لیا ملا کے اب ہم اس کو کور کر لیتے ہیں کور کر کے تقریباً آلو و مطر کو ایک دیر ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ گل جائیں تو پندہ منٹ ہم نے اس کو اچھا سا دیکھیں کور کر کے پکایا تھا اب مطر اور آلو ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک چیز جو میں نے جو مین چیز ہے جو ہماری سالن کی آلو مطر کی سالن کی جان ہے تو وہ ہیں بوائل انڈے جو میں نے چار عدد بوائل انڈے لیے تھے ایک ایک انڈے کے ہمارا سالن کی سالن جو ریڈی ہے یہ بلکل ایڈ میں ڈال لینا جب آپ کا سالن جو بلکل ریڈی ہو جائے ہم نے جب ڈالنا ٹھیک ہے تو یہ ڈال دی ہم نے چار عدد بوائل انڈے لیے تھے جس کے ہم نے ایک انڈے کے چار چار پیسیز میں اس طرح کٹ کر لمبا لمبا سا تو بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا فریش ہرا دھنیا کٹ کر کے ہم نے رکھا ہے ہم وہ شامل کر دیتے ہیں بس ہمارا سالن جو تیار ہے چولا ہم کر دیتے ہیں اور ہرا دھنیا ڈال دیا دیکھیں کتنا مزیدار جیسے دکھنے میں مزیدار ہے اس سے کہیں زیادہ کھانے میں بھی مزیدار ہے تو بس اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پراتھو کے ساتھ کھائیں بہت مزید کا سالن ہے تو بس اب ہمارا دھنیا ڈال کے اچھا سا ہم اس کو ملاتے ہیں یہ سردیوں میں سالن بہت پسند گئے جاتا ہے اس ریسیپی سے بنائیں میری ریسیپی سے بہت مزیدار سا بنتا ہے آلوم مطر اور اس میں انڈری جو ہم نے بائل کا کے جانب بہت زبدست ٹریس آتا ہے کل پھر آزی روں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی